بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں ہم اپنے گھر کا فریج یا فریزر سولر کو پر چلانا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس انورٹر کی مدد سے چلا سکتے ہیں جی تو بالکل چلا سکتے ہیں مگر کیسے چلا سکتے ہیں اور کون سا چلا سکتے ہیں یہ پاور انورٹر ایک ہزار وارٹ کا ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں ستارہ سو سے اٹھارہ سو روپے ہے یہ آپ کے ڈی سی کرنٹ کو ای سی کرنٹ میں تبدیل کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بجلی والی چیزیں اس کو پر چلتی ہیں آپ اس کو ڈریکٹ بیٹری کے ساتھ جوڑیں گے کیونکہ یہ بارہ مولڈ سے اپریٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈریکٹ سولر پینل سے لگائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا آپ نے اس کو ڈریکٹ سولر پینل پر نہیں بلکہ بیٹری کے ساتھ لگانا ہے تو اب ہم اس کے اوپر نون انویٹر فریج کا لوڈ چلا کر چیک کرتے ہیں کیا یہ اس کو چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا یہ فریجی انویٹر تھا مگر اس کے کارڈ کے اندر پانی ڈال گیا تھا چار سال پہلے کاریگر کو دکھایا اس نے ڈریکٹ اس کا کمپریسر بجلی کے ساتھ لگا دیا تو اس کا کمپریسر بھی خراب کر دیا اب اس کے اندر سادہ کمپریسر لگا ہوا ہے جیسا کہ نون انورٹر فریج کے اندر آتا ہے کیلہ کمپریسر تو جیسے اس کا پلگ لیڈ کے اندر انٹر کرتے ہیں تو اس کا کمپریسر ہلکا سا سٹارٹ ہوتا ہے اور ویسے ہی انورٹر کے اندر ریڈ انڈیکیٹر اون ہو جاتا ہے جو کہ فالٹ ہے جو یہ شو کروا رہا ہے میں اس لوڈ کو نہیں چلا سکتا اب ہم اس سے ہی پوچھ لیتے ہیں تم کون سا لوڈ چلا سکتے ہو اس کا کہنا ہے میں وہ ہر لوڈ چلا سکتا ہوں جو تارک لوڈ کے بغیر ہے اور جو میری سمجھ میں آتا ہے اب تارک لوڈ یہ نہیں چلاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہزار وارڈ کا انورٹر ہے جب اس کے اوپر آپ کوئی تارک لوڈ والی چیز اون کرتے ہیں اس کا تارک لوڈ سٹارٹنگ کے ٹیم جو ایک دو سینگٹ کے لیے آتا ہے وہ پانچ چھ امپیر کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس جڑکے کو برداشت نہیں کرتا اور یہ ٹرپ ہو جاتا ہے آپ اس کے اوپر نہیں چلا سکتے تارک لوڈ والی چیزیں جیسا کہ فریج کے دور کے اوپر بھی آپ کو دکھنے کو مر رہا ہے یہ انورٹر ٹکنالوجی والا ریفریجیٹر تھا مگر کمپریسر چینج ہونے کی وجہ سے یہ تارک لوڈ والا ہو گیا اب یہ نہیں چلتا اس کے اوپر سادہ فریج کے کمپریسر اور انورٹر ٹکنالوجی والے فریج کے کمپریسر میں تقریباً پچاس وارڈ کا ہی ڈیفرنس ہے تو جس کی وجہ سے یہ کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے مگر سٹارٹنگ میں تارک لوڈ کی وجہ سے یہ انورٹر اس کو نہیں چلا سکتا اب اگر ہم اس کو اوپر انورٹر فریج چلائیں تو وہ بہت ہی سموتلی ایزیلی اس کو اوپر چال سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب وہ لوڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ لوڈ والٹی سے سٹارٹ ہو کر اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ انورٹر اس کو ایزیلی چلا سکتا ہے اس میں کوئی فارٹ ایرر شو نہیں ہوتا میں نے اسی کنورٹر کے اوپر ایک سولر پینل لگا کر انورٹر فریج کو چلا کر آپ کو دکھایا ہے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے اگر آپ ایک سولر پینل اس کے اوپر لگاتے ہیں تو سارا دن اس کو فری میں چلا سکتے ہیں تو ساتھ میں آپ کی بیٹی بھی نائٹ کے ٹائم میں بیک اپ کے لیے چارج ہوتی رہے گی تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن اور آئی بٹن میں دیکھنے کو مل جائے گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رہ گئے خدا